یہاں ہوں دبائی پبلک پارک ہوں یہاں پر ایک پوش بٹن ہے اس کو میں دباؤں گا اور پریٹ کروں گا آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں یہ سائیکلوں کے لیے پارکنگ بنائی ہے ہمیشہ سب کا اترام کرنا اور ہر انسان سے کچھ نے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کی شروع کرتے ہیں بھی صبح کے نو بج رہے ہیں اور آج سیونٹین جنوری ہے صبح کے صبح نو بج رہے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف روا دوا ہیں اس وقت دبائی کا جو ٹمپریچر ہے وہ نائنٹین ہے اور بھی لائٹ ونکی پائی میں روڈ کروز کرنے جا رہا ہوں یہاں پر ایک پوش بٹن ہے اس کو میں دباؤں گا اور ویٹ کروں گا ریڈ لائٹ ہے انتظار کریں گے گرین ہونے کا جیسے گرین ہوگی تو میں یہاں سے روٹ آرام سے کروس کر سکتا ہوں کیونکہ سب ٹریفیک رکھ چکی ہے اور اب میں پارک کی طرف روا دوا ہوں یہاں پر بھی سگنل جو ہے وہ گرین ہے میں آسانی سے کروس کر سکتا ہوں اور آپ اس میں دیکھیں کہ یہ آخری پیڈیسٹر کروسنگ ہے جیسے ہی میں یہ کروس کر رہوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے پارک جہاں میں آج جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہر طرف ہریالی ہے اور پور یہ پور ہے آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں یہ سائیکلوں کے لئے پارکنگ بنائی ہے یہاں آپ اپنے سائیکل پارک کر سکتے ہیں میں انٹر ہو رہا ہوں جیسے ہی پارک میں انٹر ہوں گے تو ہمیں لیپ سائٹ میں کچھ انتظامیہ کی طرف سے اسٹرکشن کا سائن بورڈ نظر آئے گا جیسے کہ یہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا یہاں نہیں کر سکتے آپ پڑھ سکتے ہیں پوسٹ کر کے اور یہ دیکھیں جناب جیسے ہی میں باغ میں انٹری ہوا تو ایسے ہی پولا ورسوں سے رہے پوشکو پوکوں تھی زبادہ سانے تک ہر طرف پولوں کو پوشکو مہک رہے تھی باغ مختلف قسم کے پودوں اور پولوں سے بڑا ہوا ہے اور دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پودوں اور پھولوں کے رنگ اور خوشکو خوشکن تھی اور میں نے خود کو باغ کی خوبصورتی اور سکون کی طرف متوجہ پایا اور چھوڑتے آگے جاتے ہی مجھے بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ نظر آیا پلے ایریا ویل آرگنائز تھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اکثر ہی ہوریڈے میں یہاں صبح کے وقت آ جاتا ہوں اور میں واک کرتا ہوں اور یہاں آپ دیکھیں تو بہت سارے چرن پرن کی آوازیں جو ہیں سنائی دیتی ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کوشش کیا کریں اور واک کیا کریں یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہے کم از کم ایک ازار سٹیپ تو آپ روز کی بنیاد پر آپ کیا کریں یہ آپ کی صحت کے لئے بہت فائدہ مند رہے گا اس پارک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کلر کی فلورنگ ہے یہ روبر فلورنگ ہے اور یہ واک کرنے کے لئے بنائی گئی ہے تو آپ یہاں پر آ کر آرام سے واک کر سکتے ہیں میں گنے درختوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی چھاؤں کو دیکھتا ہوں تو میرا دیل بہت ہی سکون میں آتا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں آپ باگ کو کس طرح سے منٹین کیا گیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس پر کراس کٹیں اور پلانس کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہاں پر دیکھیں جگہ جگہ پر ڈسپن بھی رکھا ہوا ہے آپ کو ویڈیو میں مزر آئے گا اگر زندگی میں آگے پڑھنا ہے تو ہمیشہ تین باتیں یاد رکھو نمبر ایک زندگی میں ہمیشہ بڑی سوچ رکھو کیونکہ چھوٹی سوچ اور پیر کی بوجھ کبھی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی دوسری بات اپنے کام کو لے کر ہمیشہ زدی بننا لیکن زد خود سے کرنی ہے دوسروں سے نہیں تیسری بات ہمیشہ سب کا اعترام کرنا اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی خوشش کرتے رہنا کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے اور یہ کچھ ریسٹ ایڈیا ہے کہ اگر آپ تھک جائیں یا آپ بڑا بیٹھ کے شکون حاصل کرنے کا ہے تو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہو گیا تو میں آگے چلتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کتنا زبدیس یہ نیم کا درک ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ گنچس یہاں پر بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے میں آیا تھا وہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو صبح صبح پارک میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ کوئی یوگا کر رہا ہوتا ہے کوئی ایکسسس کر رہا ہوتا ہے تو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر صبح سے آئے ہیں اور رات تک بھی رہیں تو آپ تیکس ہوتے ہیں کہ کسی مختلف ٹائموں کے اوپر مختلف لوگ آتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا جانب سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے جائیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو ٹائم کی اوپر مل سکے جو یہ سامنے بلٹنگز وغیرہ میں رہتے ہیں جو یہ سامنے تاورز وغیرہ میں رہتے ہیں جو یہ سامنے تاورز وغیرہ میں رہتے ہیں جو پیفہ ویلاس پہ رہتے ہیں وہ سب یہاں آتے ہیں یہ ایک اور پیئے ایریا ہے بچوں کے لئے اس پارک میں ٹوٹل دو پیئے کیا ہیں جو بچوں کے لئے بنائے گئے ہیں ایک آپ کو میں پہلے دکھائیں گے اور ابھی ایک ہے اور اگر آپ اپنے فرینڈی یا فرینڈز کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو بہت مزا ہے گا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کوشش کیا کریں اپنے کنٹی ٹائم میں سے تھوڑا واک نکالا کریں اور تھوڑی اپنی واک کیا کریں آج کی ویڈیو یہیں اختیام کرتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمرس میں بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گا ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعا بے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگمان